عزیز طلبہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فورڈ ویلیم کالیج اردو عدب کی تاریخ میں فورڈ ویلیم کالیج کا ایک اہم مقام ہے اس ادارے نے اردو عدب کو بہت سے تحقیقات سے نوازا ہندوستان میں انگریزی حکومت کا دور دورہ تھا وہ اس ملک میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے تھے اور پھر پورے ہندوستان پر حاوی ہو گئے اس لئے انگریزوں کا یہاں کی زبان رسم و رواج اور طور طریقوں سے واقف ہونا ضروری تھا اس ضرورت کے لئے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ناظر میں آلہ نے اپنے انگریزی ملازمین کو ہندوستان کی زبان سکانے کا انتظام کیا جب ستہ سو اٹھانوے میں لارڈ ویلزلی گورنر جنرل مقرر ہو کر ہندوستان آئے تو انہوں نے آتے ہی کمپنی کی ضرورت کو محسوس کیا اور مائی اٹھارہ سو میں فورڈی ویلن کالیج کی بنیاد ڈالی اس سے پہلے اردو تعلیم کا عموماً کوئی بازابتہ انتظام نہیں تھا ڈاکٹر گل کرس اس کالیج کے سربراہ مقرر ہوئے انہوں نے اردو کے اچھے عالموں اور عدیبوں کی فورڈی ویلن کالیج میں ترقی کی اس وقت ہندوستان میں شائری ہی کا روائش عام تھا اس نے ہندوستانی عدب میں شیری خزانہ تو بھرا پڑا تھا مگر اردو عدب نسری دولت سے خالی تھا تاریخ و جغرافیہ وغیرہ کی بھی کتابیں موجود نہیں تھیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ و تعلیف کا ایک محکمہ قائم کیا گیا اور ملک کے قابل افراد کو چن چن کر کلکتے بلائے گیا اور فارسی کی اہم کتابوں کے اردو میں ترجمہ کرائے گئے فورڈ ابنیم کالیش کے نصر نویسوں میں مرزا علی لطف للولال میر امن شیر علی افسوس سید حیدر بخش حیدری نحال چند لاہوری مرزا قاظم علی جوان مرزا مزر علی خان بلا بینی نارائن میر بہدر علی حسینی حفیظ الدین احمد مولوی اکرام علی اور مولوی امانت اللہ شامل ہیں ان نصر نگاروں میں سب سے زیادہ شورت و مقبولیت میر امن کے ہی حصے میں آئی میر امن دہلی میں پیدا ہوئے احمد شاہ عبدالی کے حملے کے وقت سورج مل جات نے ان کی جاگیر پر قفضہ کر لیا اسی لئے وہ دہلی چھوڑ کر پٹنا چلے گئے کچھ دن کلکتہ میں بھی قیام کیا اور دلاور جنگ کے بھائی قاظم خان کی اطالی مقرر ہوئے بہادر علی حسینی نے ان کی ملاقات جان گلکتہ سے کرائی اور پھر انہوں نے اٹھارہ سو دو میں اس سحی چہر درویش کا ترجمہ آسان اردو میں کیا اس کتاب کا نام باغو باہر رکھا گیا اس کتاب نے میر امن کو اردو نصر میں خاص مقامتہ کیا بارہ سو تہتر میں میر امن نے انوار سہلی کا ترجمہ گنج خوبی کی نام سے کیا لیکن انہیں شورت کی بلندی تک پہنچانے والی کتاب باغو باہر ہی ہے کالیش کے دوسرے مصنف شیر علی افسوس پیدائش ستہ سو پیدیس وفات اٹھارہ سو نو دیلی میں پیدا ہوئے ان کا تخلص افسوس تھا والد کا نام میر مظفر علی تھا لکھنو کے قیام کے دوران انہیں شاعری سے شغف ہو گیا اسی زمانے میں ان کی ملاقات کرنل اسکارٹ سے ہوئی اور انہوں نے افسوس کو دوسر روپے مہانہ پر کلکتہ بھیج دیا وہاں جا کر وہ تعلیف و ترجمہ سے وعبستہ ہو گئے فارسی کے مشہور کتاب فارسی کے مشہور کتاب گلستان سعادی کا اردو ترجمہ کیا جو باغ اردو کے نام سے مشہور ہے اس کی علاوہ کلیات سعودہ کی تسیح کر کے اشاعت کرائی اور پھر اٹھارہ سو نو میں ان کی وفات ہو گئی فورڈی ویلیم کالیش کے نصر نبی سو میں ایک اہم نام حیدر بخش حیدری کا بھی ہے حیدر بخش نام تھا اور حیدری تخلص یہ دیلی کے رہنے والے تھے حیدر نے فقہ حدیث اور علم الکلام کی تعلیم حاصل کی انہوں نے قصہ محرومہ کے نام سے کہانی لکھی گرکریس نے اس کہانی کو بہت پسند کیا اور فورڈ ویلیم کالیش میں ان کا تخرر کر لیا انہوں نے امیر خسرو کی کتاب کا ترجمہ مصنوی لیلہ مجنو کے نام سے کیا ایک کتاب توتہ کہانی ہے جو سنسکت کے قدیم حیدری کی دوسری اہم مشہور کتاب آرائش محفل ہے میر بہتر علی حسینی بھی فورڈ ویلیم کالیش کے ساہیبان قلم میں مشہور ہیں ان کے مشہور نصر کتاب نصر بے نصیر اخلاق ہندی تاریخ آسام وغیرہ ہیں نصر بے نصیر اردو کی شورہ افاق مصنوی سیرول بیان کا نصر میں خلاصہ ہے اخلاق ہندی ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے مرزا علی لفت نے تذکرہ گلشن ہند لکھ کر اردو عدب میں ہمیشہ کے لیے اپنا مقام بنا لیا اس کتاب میں اس زمانے کے شورہ کے حالات اور کلام ترج ہے اس کے علاوہ مولوی امانت اللہ بھی فورٹ بن مکالیش بھی ملازم رہے اور بہت سی کتابوں کے تراجم کی انہوں نے اخلاق جلالی کا ترجمہ جامعہ الاخلاق کے نام سے کیا ساتھ ہی قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا یہ عربی اور فارسی کے جید علم تھے مرزا قاظم علی جوان بھی فورٹ بن مکالیش کے مشہور منشیوں میں ہیں ان کی پہلے کتاب شک انتلا ناٹک ہے جو ہندی سے اردو میں ترجمہ کی گئی ان کی تصنیق بارہ ماسہ ہے اس طرح فورٹ بن مکالیش ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اردو عدب کو نصری عدب پاروں سے مال امال کیا اسی کالیش کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اردو زمان و عدب کا ارتقا ہوا بلکہ سادہ سلیز اور سارسو کی زمان کا آغاز بھی اسی کالیش کی بدولت ہوا اسی لیے فورٹ بن مکالیش کے خدمات اردو عدب کی تاریخ میں فراموش نہیں کی جا سکتی شکریہ